اچھی زنکی کے لیے خاموشی بہت ضروری ہے خاموشی وہ جگہ ہے جہاں ہم اپنے دماغ کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور مائنی تلاش کرتے ہیں مضبوط انسان وہ ہے جو اپنی بوری عادات کو ترک کرنے میں کامیاب ہوتا ہے اپنی دولت میں اضافہ چاہتے ہو تو اپنی خواہشات کو کم کر دو خود کو جاننا چاہتے ہو تو اپنے عمال کا معاظنہ دوسرے لوگوں سے کرو جتنی زیادہ ہم چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں اتنا ہی ہم خود کی اہمیت کو فو دیتے ہیں کم ظرف ہے وہ شخص جو کسی کو محبوب تسلیم کرنے کے بعد اس میں عیب نکالے عورتوں کے ساتھ کم بات چیت کرنے میں بھلائی ہے عورت کا بد اخلاق ہونا اس وقت جائز ہے جب معاملہ غیر محرم کے ساتھ ہو تمہاری خاموشی بہترین حکمت کا سادہ سا جواب ہے دنیا کا سب سے بڑا گفت دل انسان وہ ہے جو موت سے ڈرتا ہے اپنے آپ کو صحیح معنوں میں جان لینے سے بندہ اپنے حقیقی خدا کو بھی جان لیتا ہے جب تک انسان کا دل اپنی خواہشات سے جکڑا رہے گا تب تک وہ اپنے خالف کی طرف سفر کیسے کر سکتا ہے انسان کی اصلیت اور عظمت اس کے کیے جانے والے عمال سے معلوم کی جا سکتی ہے خدا کی قوت کا اندازہ روزانہ دن اور رات کے ہونے پر لگایا جا سکتا ہے ادھورہ علم خطرے کا باعث بن سکتا ہے علم کو سیر ہو کر پینے سے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں صبح جلدی اٹھنا زندگی گزارنے کی طرف پہلا مصبت قدم ہے ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہنا چاہتے ہو تو روزانہ انجیر خوایا کرو اگر تمہیں لگتا ہے کہ کوئی کام ناممکن ہے تو اسے ممکن بنانے والے تم خود بھی ہو عورت محبت میں بڑی سچی ہوتی ہے وہ اپنے محبوب کے لیے محبت میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار رہتی ہے عورت کی محبت زیور کپڑا بنگلہ اور گاڑیوں سے نہیں بلکہ عورت کی محبت تو ایک پیار بھری نظر اور ایک پیار بھرے جملے کے عوض مل جاتی ہے ایک پیار بھری تھپکی عورت کو بلی بنا دیتی ہے وہ بلی بن کر اپنے محبوب کے پیروں میں بیٹھی رہتی ہے آشتہ آشتہ محبت کا احساس اس کے دل اور جذبات کو توانا رکھتا ہے عورت جب محبت کرتی ہے تو ٹوٹ کر کرتی ہے انتظار کرتی ہے بے رخی اور بے پرواہی سخت برداشت کرتی ہے لیکن جب عورت محبت کی طلب سے نا امید ہو جائے تو پھر وہ پرواہ کرنا چھوڑ دیتی ہے اس کا وجود پتھر کا ہو جاتا ہے مرد اگر محبت میں مخلص ہو تو وہ زمانے بر سے لڑ سکتا ہے اس عورت کے لیے جس سے وہ روح کا بندن بان چکا ہوتا ہے مرد کی فطرت ہے اس سے مکمل مل جانے والی چیز سے اکتاہت ہونے لگتی ہے سچ پوچھے تو عورت اپنی خوبصورتی یا بدصورتی کا مطلق کچھ بھی نہیں جانتی اس کی خوبصورتی یا بدصورتی کا فیصلہ کرنے والے ہم ہوں یعنی مرد ضروری نہیں جو بندہ محبت پر بات کرے وہ محبت کرنے والا ہو قید خانے میں قیدی کتاب لکھتے ہیں ان کی موضوعات اکثر آزادی ہوا کرتے ہیں اور ایک مرد اچھی طرح جانتا ہے کہ اس نے عورت کا غصہ کس طرح ٹھنڈا کرنا ہے ہاں وہ محبت نشاور کرنے پر آئے تو سارا جہان پیچھے چھوڑ سکتا ہے اگر کوئی شخص آپ سے محبت کر ہی بیٹھا ہے تو اس کے رولانے سے گریز کریں کیونکہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں کترہ کترہ کر کے آپ کی محبت بہت جائی گی مرد عورت کا شکار کرنے کے لیے بڑی ہوشیاری سے اس کے پسند کا چولہ پہنتا اور جب عورت کو حاصل کر لیتا ہے تو اپنی اصلی رنگ ڈھنگ میں آ جاتا ہے عورت سمجھتی ہے کہ وہ بدل گیا ہے جبکہ وہ بدلہ نہیں ہے اپنے اصل میں ہی واپس آ جاتا ہے عورت کی قیمت کا انحصار اس کی خوبصورتی جات علیم پر نہیں بلکہ اس کی زندگی میں شامن ہونے والے مرد پر ہوتا ہے تین رشتے دنیا میں ہی بے نکاب ہو جاتے ہیں بڑھاپے میں اولاد مسئبت میں دوست غربت میں بیوی یہ بات مرد کی فطرت میں ہے کہ وہ ایک عورت سے فیض یاب ہونے کے بعد پنورے کی طرح دوسری گلی کا تواف کرنا شروع کر دیتا ہے دو چیزیں خاموشی سے کرو ایک عبادت اور دوسری محنت کامیاب ہو جاؤ گے جو دو گے وہ ہی لوٹ کر آئے گا چاہے عزت ہو چاہے دوخہ